اسلام علیکم امو گشکوری صاحب کیسے ہیں خیریت سے صبح صبح آپ کو میں فٹرائی کر رہا ہوں میں آج وعدے کے مطابق روانہ ہوں سارے اوپر کی طرف تو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا دوپ نکل آئی ہے گرمی کے سیزن ہے تو تھوڑا بریک لگا لگا کے میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا چلو ابھی تھوڑی سی ویو دے دوں آپ کو ابھی میں گھر سے آدھا گھنٹا پیدل چلا ہوں سر اگر آپ کو نظر آتا تو یہ میرے سر کے برابر نیچے ویلی ہے یہاں سے میں چلا آیا ہوں ابھی یہاں آکے کوئی پانیشانی پینے کی غلط ہے ہلکی سی بریک لگائیے تو انشاءاللہ اگر نیٹورک نے ساتھ دیا تو ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا اگر نیٹورک خراب رہا تو پھر شام کو گھر پہنچ کے پھر دوسرے نیٹ سے پھر آپ کے ساتھ میں اپنی ایکٹیویٹی شیئر کروں گا آج کی شیئر کروں گا آج میں بھی تھوڑا پاڑوں کی طرف آیا ہوں آپ سے میں نے بات کی تھی نا کی وہ جو ایکٹ روٹی بنا کے جدر ہے وہ دعا کرتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں تو میں بھی آج ہمارے حلاتے کے مطابق رسم کے مطابق اسی جگہ پر آیا ہوں یہ ہمارا نالا ہے جو اوپر پہاڑوں سے برف سے پانی پگل کے آتا یہاں پر یہ جگہ ہے یہاں سے پھر پانی بانتے ہیں سال میں سال کے شروع پر فروری میں تو اس جگہ پر بکرہ شاکرازہ بکر کے اس جنگل میں یہاں پر دعا کرتے ہیں اور نیاز زیاد کر کے پھر اس نالے سے یہاں سے بند کر کے پھر پانی لے جاتے ہیں یہ گاؤں کو پانی جا رہا ہے تو پھر آگے فصلوں کو لیے وہ پانی لگاتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج ہمارے بھی ایک ویران زہنالہ دکھا دوں آپ کو ابھی تو پانی کم ہو گیا گسکری شاہب یہ پھل نالا تھا یہ بڑے پتھر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ پھل ہوتے ہیں یہ مائی جون جولائی میں تو بھرے ہوتے ہیں بندہ کراس نہیں کر سکتا ہے اگر بندہ گیا بیج میں تو پھر پانی بہا کے لے جاتا ہے یہ نالا ہے یہ نالا جا کے پھر یہ دریاں میں ملتا ہے یہ بیکر سیٹ پہ جاتا ہے ہماری بھی تھوڑی سی زمین تھی اس کو پانی لگانے کے لیے آج میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی جگہ دکھا دوں آپ کو بہت شکریہ جناب جب پانی نالے سے بند کے پھر آگے کول کے ذریعے آگے لاتے ہیں پھر کول کے سٹارٹ میں یہ ایک سیفٹی ٹینک نمہ ایک ٹینکی بناتے ہیں پانی گدلا جیسے کی آج آپ کو تھوڑا براؤن نظر آ رہا ہے جب گدلا پانی ریت بجری سمیت آتا ہے تو اس ٹینکی میں فلٹر ہو کے آگے پھر صاف پانی اسی طرح زمینوں کو جاتا ہے اور پھر یہ جب ریت اور بجری سے ٹینک بار جاتا ہے پھر یہ ایک راڑی سسٹم ہے اس کو گھماتے ہیں وہ نیچے گیٹ لوہے کا گیٹ لگا ہوا پھر اس کا گیٹ کھل جاتا ہے پھر ریت بجری سب کے سب چیزیں یہاں سے نکلتے ہوئے جناب آلی نالے میں چلا جاتا ہے پھر جب کھالی ہوتا ہے دوبارہ گیٹ بند کرتے ہیں اس کے بعد پھر پانی آگے لے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہوئے ہوگا یہ کول ہے اسی کول کو فالو کرتے ہوئے پھر آگے زمینوں میں پانی جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا بشکری صاحب پھر آگے جا کے اپنی زمین میں جدر میں پانی لگاؤں گا وہ جگہ تھوڑی سی دکھاؤں گا یہ ہیں ہمارے علاقے کے جنگل یہ کاشٹوالی زمین نہیں ہے ابھی میں جدر پانی لگانے جا رہا ہوں وہ جنگل والی زمین ہے دراخت خوبانی پھر جنگلی اور دوسرے دراخت ہوتے ہیں جنگل کے اس کھاتے میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں شکری صاحب شکری صاحب بس کول میں پانی لاکے اپنی زمین کے پاس پھر اس طرح نالا کول بانتے ہیں پھر اپنی زمین میں اس انداز میں ہم پھر پانی لگاتے ہیں یہ جو ہے آپ کے غریب بھائی کا جنگل ہے اس میں خوبانی کے اس طرح پاپولر کے اور بھیرے اس طرح کے درخت ہیں گھاس ہے یہ جیزے اس طرح پھر زمین کو بس پانی ایسے لگاتے ہیں میں نے کہا چلو تو دکھا دوں آپ کو اپنا بھی علاقہ اس لئے آپ کو بار بار دستراب کر رہا ہوں ناراض نہیں آنا شکری صاحب آپ کے ساتھ میری دلیل لگاؤ ہو گئی ہے تو اس لئے